سب کا بشتواس آمجھے بتاؤ کرونا کے پورے کالکھنڈ کے دوران ہر گریب کو دو بار راسن مہنے میں ملا کی نہیں ملا ہے اور راسن کے ساتھ ڈال تیل اور نمک ملا کی نہیں ملا ملا ہے نا مجھے بتاؤ کیا سترہ کے پہلے ہی ملتا تھا کیا بھائیو بینوں بارہ سے سترہ کے بیچ یہ سارہ کا سارہ پیسہ یہ سارہ کا سارہ جتنا بھی پیسہ تھا یہ سماجوادی پائلٹی کے گروگے کھا جاتے تھے اور بھائیو بینوں اس سے پہلے گریبوں کا یہ راسن بہنچی کا ہاتھی کھا جاتا تھا ہاتھی تو اس سمیں فسل دائن ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے جب اسلی بار ہاتھی سے لڑے ہوں گے اس بار وہ دوسرے پارٹی سے لڑے ہوں گے اب ان سے پوچھنا چاہیے جب ہاتھی ان کا وجہ نہیں سوال پائی ہے تو سائیکل تو اسے پنچر ہو جائے گا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا نہ اور جو یہ راسن کھانے والے ہیں گریبوں کا بھائیو بینوں تو انہی کے لئے ہم نے بلڈوزر بنایا ہے سمجھ گئے نے بلڈوزر کی طاقت کو یہ پروانچل ایکسپریس وی بھی بناتا ہے اور بیمان اور بھستا چاری نیتاؤں کی اور مافیاؤں کی اوپر بھی جب چڑتا ہے تو انہیں خوب رگڑتے بھی آگے وڑتا ہے اور اسی لئے سپا بسپا گریبوں کا اندھ کھا جاتی تھی دوا کا پیسہ کھا جاتی تھی اور اسی لئے کٹہری میں جو یہ انیائیں ہوتا تھا اس انیائیں کو دور کرنے کے لئے بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے سیوگی دل نساد راج پارٹی کو یہ سیڑ دی ہے جس سے اوڈہیش دے دی بھوجن بھری تھالی لے کر کے آپ کے پاس آ سکے بھائیو بھینو یہ پکاس کا پھتیک ہے اور ابھی تو یہ شروعات ہے بھائیو بھینو یہ شروعات ہے یاد کرنا دس مارچ کے بعد اجلا یوجنا کے ہر لا بھارتی کے گھر میں ہر دیپاولی اور ہولی کو یہ کیک سلنڈر پھڑی میں پہنچے گا ساٹھ 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 سے اوپر کی ہر ماتا بہن کو اتب دیش پریوہ نگم کی بس میں پھری میں یاترہ کی سویدھا پلب کروائیں گے اور یہی نہیں ہر بیٹی کو مکھے منتری کنیا سمنگلہ یوجنا میں اس سمیں پندرہ ہزار روپیاں دے رہے ہیں اب اس کے بعد اس راسی کو بڑا کی پچیس ہزار کریں گے بیٹی کی سابی میں کنیا دان کے لیے سرکار 51,000 دے رہی تھی اب ایو بینو اس کو اب ایک لاکھ کریں گے ایک لاکھ برد جنوں کو بدوان مہلاوں کو اور دیبیانگ جنوں کو 12,000 روپیاں پنچن دے رہے ہیں اس سمیں سال کا اور اس کو ہمارا پرستاو ہے کہ اس کو 18,000 روپیاں کیا جا سکے یواؤں پر سمارٹ پھون دے رہے ہیں سپا نے سکایت کی ہے انہوں نے سکایت اس لئے کر دی ہے یہی امیٹ کا نگر میں بطریت ہو رہا تھا انہوں نے سکایت کر دی کہ یواؤں کو نہیں ملنا چاہیے ان کا یہ ماننا ہے کہ سمارٹ پھون پر تو کیوں سفائی کھاندان کا دکار ہے کسی کو ملنا ہی نہیں چاہیے لیکن بھائیو بینو میں آیا ہوں آپ کے پاس کہنے کے لئے ابھی ایک کروڑ یواؤں کو دے رہے ہیں دس مارچ کے بعد دو کروڑ یواؤں کو ٹیبلٹ و سمارٹ پھون ملے گا دسٹل ایکسس پھری میں ملے گا بھائیو بینو بیکاس سو ساسن اور راستباد کے لڑائی انورت بننی چاہیے بھگوان رام کا بھب مندر کے نیرمان کا کارے آگے بڑھنا چاہیے اس کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں کٹیری سے بھارتی چنٹا پارٹی اور نسات پارٹی کے سیوگی گڑواندن کو جھتائیں گے بھوزن وری تھالی کو پرابت کریں گے سبھی لو میرے ساتھ دونوں ہاتھا کر کے مولیں گے پھر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی زیم یوگی عدیتنات کو ابھی آپ بمبیٹکر نگر سے سن رہے تھے چھٹے چرنٹ کے پرچار پرسائر کے لئے وہ وہاں پر پہنچے ہیں جہاں پر یوپی سرکار کے اپلبدیاں بھی انہوں نے بتائی ہے تو تمام یوجنائے پر یوجنائے گنائی ہے ویکاس کے طرف پردیش کو کس طریقے سے لے جایا جا رہا ہے اس کا ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وپکش پر بھی جم کر نشانہ ساتھتے ہوئے وہ نظر آئے ہیں خاص کر کی لائن آرڈر کا یہاں پر انہوں نے مدہ اٹھایا ہے امبیٹکر نگر جلا یوپی کا سب سے بڑا منفیکچرنگ ہب اب بن گیا ہے انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے تو وہیں آیودھیا کے روڈ شو میں اکھلیش یادف کی گدا تھا میں ایک تصویر دکھی ہے اس کو لے کر سی ایم یوگی عادتنات نے اکھلیش پر تنچ کسا ہے سنیے زرہ کیا کہا ہے ویدھان سبا چناؤ کے چار چرڑوں کا مددان ہو چکا ہے اب رویوار کو پانچوے چرڑ کا مددان ہونا ہے ایسے میں یوپی کی سیاست میں کون کتنا بڑا ہندو ہے یہ ثابت کرنے کی ہونڈ مچی ہوئی ہے اس ریس میں اکھلیش یادو آگے نکلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایودھیا میں روڈ شو کے دوران اکھلیش یادو کی گدہ تھا میں یہ تصویر کافی وائرل ہوئی جس کو لے کر سی ایم یوگی نے اکھلیش پتنچ کسا ہے سی ایم یوگی نے یہ بھی بتا دیا کہ اکھلیش چناؤ ہارنے کے بعد ایودھا میں کارڈ سیوا کرتے نظر آئیں گے جو لوگ پہلے رام بھکتوں پر گولی چلاتے تھے اور اپنی جیب میں تمنچہ لے کر کے رام بھکتوں پر گولی چلاتے تھے اب وہیں بھزرنگ ولی کی گدہ لے کر کے گھوم رہے ہیں اور بھائیو پہنو آپ دیکھنا ایک طرف سی ایم یوگی اکھلیش پتنچ کس رہی ہیں تو وہیں اکھلیش نے بھی رام مندر نرمال کو لے کر بی جی بی پر کریڈٹ لینے کا آروم لگا دیا کہ ہماری پرمپرہ میں چندہ لینہ نہیں ہے ہماری پرمپرہ تکشنا لینہ نہیں چاہتے جس سمیں نرمال ہو جائے گا سب سے پہلے پریوار کے ساتھ دیکھنے آئیں گے بھارتی جنتہ پارٹی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی اپنی پیٹ تھوٹبہ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر بنوانا تھا بھگمان شیرام کا مندر تو ابھی تک بن گیا ہوتا جیسے جیسے چناؤ اپنے آخری دور کی طرف بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اکھلیش یادوں کا مندر پریم بھی بڑھتا جا رہا ہے ہاناکی بی جے پی ضرور اکھلیش کے مندر پریم پر سوال اٹھا رہی ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ